موسیقی دوستوں السلام علیکم میں امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے دوستوں آپ نے عبدالستار عیدی کا نام تو سنا ہوگا جنہوں نے اپنی پوری زندگی غریبوں کے لیے قربان کر دی یہاں تک کہ جب زندگی کی آخری سانسیں لے رہے تھے تب بھی غریب کے بارے میں سوچا اور اپنی آنکھیں ڈونیٹ کر دی دوستوں ایک مورننگ شو میں عبدالستار عیدی کی بیغم بلکیس عیدی سے سوال کیا گیا کہ اپنی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ سنائیے دوستوں واقعہ سننے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے دوستوں بلکیس عیدی نے ہستے ہوئے بتایا کہ ایک دفعہ وہ اور عیدی صاحب ایک پرائیویٹ کار پر سکر جا رہے تھے ایک شادی پر رات کا وقت تھا اندرون سندھ سے گزر رہے تھے ایک مقام پر کچھ ڈاکو راستے میں آ گئے اور ہماری گاری روڑ سے اتار کر کچھے میں لے گئے وہاں پہلے کچھ گاریاں کھڑی تھی اور ڈاکو لوٹ مار میں مصروف تھے تھوڑی دیر میں ایک ڈاکو ہماری طرف آیا اور ڈرائیور اور عیدی صاحب کو باہر نکلنے کا کہا ان دونوں کی تلاشی لی اور جیب خالی کرا لی اچانک اس ڈاکو کی نظر عیدی صاحب پر پڑی اور ہور سے ان کو دیکھنے کے بعد ایک ڈاکو جلدی سے ایک جانب کھڑی جی کی طرف گیا اور ایک شخص کے ساتھ فوراں واپس آ گیا اس شخص نے ٹارچ کی روشنی عیدی صاحب کے چہرے پر ڈالی اور پوچھا آپ عبدوستار عیدی ہیں جواب ہاں پر ملا تو وہ ڈاکو کا سردار ایک دم پرشان ہو گیا فوری حکم ہوا کہ تمام گاریاں جن سے لوٹ مار کی گئی ہے ان کو مال واپس کیا جائے اور بگائیدہ طور پر وہ شخص عیدی صاحب کے ہاتھ چوم کر مافی مانگنے لگا مزید حیرت کی بات یہ ہوئی کہ جب وہ ڈاکو ہمیں رخصت کرنے لگا تو بیس لاکھ روپے بطور چندہ عیدی صاحب کے حوالے کیا عیدی صاحب کے انکار پر بولا سر جب میرے جیسے گناہگار پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو ہمارا کوئن رشتے دار ہماری لاش تک نہیں وصول کرتا اور عیدی ہی ہماری لاش کو کفناتا ہے اور دفناتا ہے دوستو امید کرتا ہوں آج کی یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی دوستو اگر آپ اس طرح کی مزید دلچس واقعہ سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے اپنی رائے دینے کے لیے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے شکریہ